السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک تھاک ہوں امید کرتی ہوں آپ غیریت سے ہوں گے تو چلیے آج بریک فارسٹ سے لے کر اور نائٹ تک کی جو ہے ڈیلی روٹین میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کو دینے والی ہوں تو آج تو آپ دھمنیل اور ٹائٹل دیکھ کر جان ہی گئے ہوں گے کہ اتنا انٹریسٹنگ ہے آج کا بلوگ جو آپ کو بینہ اسکپ کے پورا دیکھنا ہے پورا بوچ کرنا ہے تو چلیے آج ابھی سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بہت انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کو ملنے والی ہے جیسے ہی میں نے بچوں کو اٹھایا تو بس بچوں نے جو تھا وہ اٹھ کر فوراں کی فوراں ہی مجھے بش کرنا سٹارٹ کر دیا اور اچھا ہزبینڈ کو تو ابھی خبر بھی نہیں ہے کہ کیا ہے آج تو بس یہی ہے کہ وہ تو اپنے بس کام میں بزی رہتے ہیں مصروف رہتے ہیں بس یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ملتی رہیں تو بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے اور خاص کر کے میں تو اپنے لیے تو کوئی بھی نہیں ایسا جو ہے کوئی پروگرام ایسا نہیں کرتی لیکن بچوں کی ساری ویشز پوری کرتی ہوں جو بھی بچے کہتے ہیں تو بس آج بچوں نے جو تھا وہ میرے لیے کب سے ایکسائٹیڈ تھے جیسے ہی فرسٹ نومبر آتا ہے بس بچے جو ہیں وہ یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور مجھے بھی بھولنے ہی نہیں دیتے کیونکہ بچے ہی اس طرح سے یاد رکھتے ہیں جیسے ہی اپنی جو ہے وہ بردھڑے یاد رکھتے ہیں اسی طرح سے میری انیورسٹری یاد رکھتے ہیں تو یہاں پر میں یہ کچھ ضروری کپلوں پر جو تھی پریس لگا رہی تھی وہ تو میرے تھے لیکن یہ ہیں یہ جو میں نے سٹچ کیا تھے یہ سٹونڈ بغیرہ اس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کو سیدھی طرف سے نہیں میں لگانے والی ہوں اور پیچھے کی طرف سے لگانے والی ہوں کیونکہ آج یہ سوٹ جو ہے مجھے ضرور ہی دینا ہے تو اس لیے میں جلدی جلدی بس اس کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ بیسے تو شاید میں اتنا بزی رہتی ہوں خالی نہیں تھی لیکن اس پر کو تو ضرور ہی لگانی تھی مجھے پریس کیونکہ یہ جانے والا ہے آج جو ہے سٹچنگ میں نے اس کی پوئی کمپلیٹ کر دی تو یہ چلا جائے گا تو بس یہی تھا کہ میں نے باقی کے سارے کام نبٹا دیے اپنے اور پھر جو تھے بچے اسکول چلے گئے پھر اس کے بعد میں میں نے یہ چھوٹی سی شوپنگ کی جو کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے میرے ہی جو ہے یہ برش باسکٹ ہے جو میرے دروازے پر ہی آ گئی تھی یہ دیکھئے میری شوپنگ تو میں نے یہ جو تھا یہ والا مجھے زیادہ پسند آ رہا تھا بلیک اور یہ اورنج والا تو پھر میں نے یہ والا جو تھا وہ لے لیا دروازے پر ہی میرے یہاں ٹھیلی آ گئی تھی کبھی کبھی آتی ہے روز نہیں آتی ہے فیلحال یہ میں نے ہبا کو واپس کرنے کے لیے دے دیا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ٹھیلی کھڑی ہے تو بس اسی پر سے میں نے یہ وائے کر لیا یہ لے لی ہے یہ والی ہے میں نے تو اب اسے فیکس کر دیں یہاں پر یہ رہا یہ ازل کے لیے یہ لے کر آئے ان کو برش پسند نہیں آ رہا ہے سوٹ کی کٹنگ کر لوں کب سے کٹنے جاری لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملا وہ آ گئے لینے کے بیچنے کے لیے تو میں اس میں لگ گئی دیکھتے کھول کے کیسا ہے سوٹ یہ تو اس میں میں نے رکھنی تھی یہ اس طرح کا ہے یہ دیکھیں کلر بڑا لائٹ ہے کٹنگ کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں یہ آپ کو ٹھیک ہے یہ ہے ناب کا سوٹ تو یہ ہے اسطر والا ہے انر والا یعنی انر لگ کے یہ سلنا ہے مجھے سٹیچ کرنا ہے میں نے پھیلی آئے مٹھا اور یہ میں اب گھڑی گولنے جا رہی ہوں تو گھڑی جو ہے وہ خیرت میرا پتلا ہے آج مٹھا اس لیے کہ آج جلدی مکھن ہی نہیں نکل رہا تھا میں نے یہاں لائٹ بھی خراب ہو گئی ہے تو پھر اس سے میں نے نکال لیا تھا تو پھر بس بلکل ایسا ہو رہا ہے پتلا پتلا تو میں نے پانی ملا ملا کر بڑی مشکل سے اس میں سے مکھن نکال لیا ہے تو بس تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں بیسن اور ساری چیزیں جو ہے وہ گھول دوں گی اچھا ہفزہ کو میری تو بہت پسند ہے کڑھی تو اس لیے میں مجھ سے کب سے ہفزہ کر رہی تھی روز کے اب میں جو ہے کڑھی بنا لو تو پھر میں نے اسے باہر نکال کے رکھ دیا کہ کھٹا بھی ہو جائے گا اور بس یہی ہے کہ میری کڑھی تو بہت دم ہو بھی گئے ہیں پنے سے ہمیں سبی لوگوں کو میرے یاد چھی رکھتی ہے کڑھی تو آج میں کڑھی بنانے والی ہوں تو بیسن لگ بگ دو چمچ تو یہ بھر کر گھل ہی جائے گا تو یہاں میں پہلے گھول لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں فیلال تو میں نے دکھایا ہے پہلے بہت بار آپ کو کڑھی گھول کر دکھایا ہے میں کیسے بناتی ہوں کڑھی میں اپنے سٹائل میں فیلال تو بہت سارے لوگ ایسے ہی بناتے ہیں جیسی میں بناتی ہوں میری کڑھی تو گھل گئی ہے بس میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے اور میرچ ڈالی ہے وہ تو اپنے حساب سے پڑے گی اور نمک تو ابھی نہیں ڈالا ہے اس لیے کہ اوبال آنے کے بعد ڈالیں گے نمک پھر اور جب اوبال آ جائے گا تو پھر پانی اور بڑھا دیں گے پہلے پھدک آ جائے ایک ساری پھر بعد میں اور میں نے کٹ کر کے پیاز ڈالی ہے آج میرے گھر پیاز جو تھی وہ تھی نہیں تو میں نے منگائی ہوئی ہے اب ہزبین کا فون تو کر دیا ہے شام میں وہ لے کر آئیں گے تا پھر میں ڈالوں گی اس میں فلال تو جب تک پک ہی جائے گی کل ہی تو بس یہی ہے تھوڑی سی تھی تو میں نے بھی ایٹ کر دی اس میں جو کچھ بھی پڑ نہیں تھی تو یہ دیکھئے امی کو گفٹ دینے کے لیے ہم دونوں نے کچھ نہ کچھ آرڈر کرا تھا جب امی کو پتا ہی نہیں تھا اس بات کے خبر بالکل بھی نہیں تھی کہ ہم لوگوں نے کچھ آرڈر کرا ہے اور جب پارسل آیا فون آیا جب امی کو پتا چلا تھا اور آپ کو جو ہے آگے دیکھنے کو ملے گا کہ ہم نے کیا دیا تھا تو چلیے جی یہ بتاتی ہوں کہ میرے یہاں گیسٹ آگئے تھے کیونکہ میں تو بیٹھی ہوئی اپنی سریچنگ کر رہی تھی یعنی میں نے کٹنگ کی اور سریچنگ کرنے جا ہی رہی تھی کہ تب تک مجھے پتا چل گیا کہ یہاں پر آگئے ہیں کارڈ لے کر میرے چھوٹے والے بھائی اور منجلے والے بھائی کے سالے کیونکہ ان کی ہے شادی تو وہ کارڈ لے کر اچانک سے آگئے بس میرے جہاں کی تہاں کٹنگ رہ گئی اور میں جو تھی وہ لگ گئی اپنے چائے پانی کرانے میں تو پھر اس کے بعد جا چکے ہیں اب حضہ بھی ٹوشن سے آگئی تو حضہ نے یہ کارڈ پڑھا اب اس پوائنٹ پہ تب پھرک آگئی ہے اب اس میں اوبال آنے کے بعد بیسن بھی پھول گیا ہے تو اب اس میں ایٹ کریں گے نمک سالٹ اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈالیں جتنا بھی آپ کے یہاں جو ہے آپ کھایا جاتا ہو اسی طریقے سے اسی حساب سے ڈال دیں اور اب اس جو ہے اسٹیج پر آ کر پانی بھی اس میں آور ایٹ کر دیں کیونکہ بیسن پھول گیا ہے اب جو ہے باہر ہلکے ہلکی آج میں بس پکتی رہے گی اب اس میں پانی بھی ڈالنے والے ہیں تو اتنی پکیں گے اور بلکل مہین آج پر اس کو چھوڑ دیں گے تو پکتی رہے گی یہ دیر تک یہ دیکھیں جو ازل نے گفٹ مانگوایا تھا امی کے لیے وہ بھی آگیا ہے وہ بھی آج ہی کے دن پہ آگیا ہے اتفاق اتنا اچھا ہوا آج اچھا تو بچے تو بہت جو تھے کیک کے لیے پیچھے پڑھتے لیکن میں نے بھائی یہاں پر سرپرائز دیا تھا میں نے تو صبح بچوں کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے پاپا سے منگا لی ہے پیسٹی تو کیک ہی منگا لیتی لیکن مجھے ایسا کچھ کرنا ہی نہیں تھا سلیبریشن تو پھر میں نے سوچا کہ جب بچے اتنے خوش آئیں اور پھر مجھے بعد میں پتا چل گیا کہ بچوں نے کچھ گفٹ بھی منگائیں ہیں لیکن میں نے جب تک تو دیکھا نہیں تھا ابھی بھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کیا بچوں نے منگایا ہے لیکن جب میں نے جو تھا پیسٹی پھر چکے سے میں نے فون کر دیا ان کے پاپا کو کہ آپ لے کر آنا پیسٹی لیا نا کیک منالا نا تو بس وہ لے کر آ گئے کیک پیسٹی پھر یہاں پر ہم لوگوں نے بس اتنا ہی چھوٹا سا سلیبریشن کیا اچھا پچھلے سال تو میں نے بلوگ بھی بنایا تھا اور اچھا خاصہ کیا تھا گھر میں ہی سب کچھ کر لیا تھا لیکن بھائی یہاں پر آج کچھ یہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ایسا کہ میں ہی اپنا خود ہی مناؤں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی اور اس طریقے سے جیسی میری نندے نہیں ہے تو پھر وہ کریں یا کوئی بھی کرے تو میں اپنے آپ سے یا کوئی آئے تو وہ اس کے اوپر اچھا لگتا ہے اچھا میری بھانجیاں تو بہت ہوش تھی اور وہ کہے بھی رہی تھی لیکن وہ کچھ ایسا ہو گیا کہ میں نہیں کہہ پائی میں نہیں بلا پائی تو اس لیے جو تھا ان کی بھی اپنی پرابلم تھی تو اس لیے جو تھا وہ نہیں آ پائیں تو پچھلے سال جو تھا وہ میں نے کر لیا تھا تھوڑا بہت تو اگلی سال جو ہے اب دیکھا جائے گا اگر سب کچھ ٹھیک تھاک رہا تو ضرور میں مناؤں گی تو یہاں پر صبح سے میرے فون سب کچھ آئے جا رہے تھے اتنا میں بیزی رہی آج دن بھر کے میرے سب ہی نے مجھ کو وشکیا سب کا تھینکیو بہت بہت اتنا پیار دینے کے لیے تو یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ بھی اوپن کر رہے ہیں ہم لوگ یہ اپنا گفٹ جو دیکھیں آپ یہ حفظہ کا ہے گفٹ تو دونوں کے آج جو تھے گفٹ ایسے آئے پرسل کی بس یہی تھا کہ آج اتفاق ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے کب سے آرڈر کیے تھے لیکن آج ہی آنا تھے کیونکہ آج ہی ڈیٹ تھی میری فیفت نومبر کی تو بس یہی تھا یہ ایک اتفاق ہوتا ہے تو آج ہی دونوں آگئے اور ایک آیا ہے پانچ بجے کے ٹائم دوسرا آیا ہے یہی کوئی چھے ساڑھے چھے بجے کے ٹائم تو بڑا دونوں خوش ہو گئے کہ آج بلکل جو تھے موقع پر آگئے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بھی ابھی دیکھا کیونکہ مجھے صبح میں جب آیا تھا تب سے میں نے سوچا تھا کہ جب بچوں نے نہیں دیا ہے تو ٹائم پر شام میں دیں گے تو پھر بچوں نے بھی کچھ میرے لیے ابھی اور بھی یہ گفٹ ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں گفٹ جو کہ ہے یہ ازل کا تو ازل کا بھی فی الحال تو حفظہ کا تو مجھے بہت اچھا لگا لیکن یہ کچھ مجھے جو تھا وہ نہیں پسند آرہا ہے تو میں آپ بتائیں مجھے کومنٹ کر کے کہ یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے میں اسے اگر نہیں یہ اچھا لگا یا پھر آپ کومنٹ کر کے بتائیں گے تو پھر میں اسے ریٹرن کر دوں گی تو یہاں پر یہ دیکھ لیں خوب سمال کے دھیان سے کہ یہ اس طرح کا ہے اگر آپ کو نہیں صاف نظر آرہا ہے تو میں یہ دیکھیں زوم کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے دیکھ لیں کیسا ہے تو پھر آپ مجھے ضرور بتائیں کہ یہ فیلحال تو مجھے نہیں پسند آیا تو میں اسے ریٹرن کرنے والی ہوں کہ اگر آپ بتائیں گے تو پھر میں نہیں کروں گی تو یہاں پر یہ ہے میرے پاس کچھ چین نہیں تھی میرے پاس جو ہے وہ لانگ جو تھی مجھے یہ زیادہ ہی لانگ ہو رہی ہے کچھ تو اس طرح سے مجھے نہیں پسند آرہی ہے اور یہ نیچے سے موتی وغیرہ بھی لٹکے پھر سے پیسٹی کا ڈبا یہ کیا ہے تو یہ آپ جس طرح سے آپ دیکھ کر شوق رہ گئے اسی طرح سے میں بھی شوق ہو گئی تھی کیونکہ بچوں نے ایک اور سرپرائز مجھے دے ڈالا ایک تو پہلے وہ گفٹ والا تھا اور دوسرا یہ کہ بچے لے کر آئے تھے صبح جب اسکول گئے تھے تو مجھے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ بچے بھی ایک ڈبا لا چکے ہیں اور میں تو سمجھ رہی تھی میں بچوں کو گفٹ کے طور پر مطلب سرپرائز کے طور پر دینے والی ہوں مطلب اس کا ڈبا لیکن بھائی بچے تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے اور بچوں نے اپنی طرف سے اور میں تھی کچن میں جب آئے بچے اسکول سے اور انہوں نے لا کر رکھ دیا چپکے سے فریج میں اور مجھے خبر ہی نہیں لگی اور دن بھر میں نے نہیں دیکھا کہ یہ بچے لا چکے ہیں اور کیسا ڈبائے کچھ بھی نہیں مجھے پتا تھا اور جب اس وقت دیکھا تو اچھا یہ پہلے والی جو تھا اس کا ڈبا پیسٹی کا وہ تھا بچوں کا اور یہ ہے ہزبینڈ کا اچھا اس بات کو دیکھ کر آپ کو خود پتا لگ جائے گا کہ میرے ہزبینڈ کس طرح کے ہیں تو میرے ہزبینڈ ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے جس ٹائم کٹا تو کلر اس کا وائٹ تھا اور اس کا جو ہے چوکلیٹی کلر ہے یہ چوکلیٹ والا ہے تو بھائی بچوں کو پتا ہی نہیں تھا بچوں نے چینج کر دیا تھا کیونکہ پہلے وہ نکال لیا اپنا والا اور مجھے میں نے تو دونوں ڈبے نہیں دیکھے تھے تو اس لئے میں کیا بولتی تو وہ جب دوسرا ڈبا نکل کر آیا تو وہ یہ کہہ رہے کہ اچھا یہ تو دوسرا ہے ہم تو یہ والی لے کر آئے تھے وہ ڈبا ہی چینج ہو گیا تو یہاں پر پھر میں نے بچوں کو بھی پیسٹی کھلا دی اور یہاں پر میں بچوں سے مانگ رہی تھی گفت کے جو جو کھائے گا اس کو جو ہے گفت دینا پڑے گا ہیپی اینیورسری ہے ہیپی اینیورسری بولو ہیپی اینیورسری ہیپی بولو ہیپی بولو ہیپی اینیورسری ہیپی اینیورسری تو بس یہی ہوتے ہیں گھر میں ہی مل بات کر اس طرح کے ہم لوگ کام کر لیتے ہیں تو بڑا خوشی ملتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی خوشی ملتی ہے تو بس میں نے اپنے خاطر نہیں لیکن بچوں کے خاطر تھوڑا سا سلیبریشن کر لیا تو مزہ آیا بہت اچھا لگا اچھا میری کڑھی جو تھی یہ کافی دیر تک پکی ہے دو سے تین گھنٹے تک پکتی رہی میں نے چڑھا دی تھی گیس پر بلکل سلو آج پر تھوڑی سی نکل بھی گئی تھی تو اب بس یہاں پر تیار ہو گئی میری کڑھی بھی اور آپ کو یہ جان کا خوشی ہوگی کہ پہلے جیسے شادیوں میں جو تھی یہ کڑھی زیادہ تر بنتی تھی تو اسی طرح سے آج میری بھی شادی کا دن ہے تو میں نے بھی کڑھی بنا لی اور کڑھی ہم لوگ کھاتے بھی بہت شوق سے ہیں پورا پریبار ہم لوگ جو ہیں وہ پوری فیملی میں سب ہی لوگ کھاتے ہیں کڑھی شوق سے ہمارا بلک تھا ہی تک اور اگر آپ کو ہمارا بلک پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا رہتے ہیں کسی نیکس بلک میں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ